السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخیر تو آفیت ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن وَقُلْ جَا الْحَقُ وَزَحْخَ الْبَاطِمِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَا سَحُفَا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے فرصدہ خیالات کو دول کرنے میں کامیاب رہے مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور کہتے ہیں اِنَّ الدِّينَ عَيْنَ دَلَّهِ الْإِسْلَافِ مگر ہمارے کامکاج عقیدے اس طرح گم رہا ہے کہ پوچھیں نہیں سب جانتے ہیں کہ ہم میں کتنی برائیاں موجود ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہم میں کتنے فرصدہ خیالات ہیں ہم جانتے ہیں کہ جب چھوٹی ملک کی بیماری بھی پہجا ہو جاتی ہے یا کچھ تکلیف ہو جاتی ہے کسی کی شادی نہیں ہوتی ہے جب گھر میں جانا ہوتا ہے تھنڈک کرتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عاملوں سے رابطہ کرتے ہیں تعویز لیتے ہیں اور دیوانوں پر تعویزیں بھی لکھاتے ہیں فرصدہ خیالات میں مبتلا ہم گمراہ ہو رہے ہیں عامل فائدہ اٹھا رہے ہیں جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے اس کا ذہن گندہ ہو جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے جانے یا ان جانے میں تو عاملوں کو فائدہ ہوتا ہے میں کئی بار کہہ چکا ہوں میرے بلیک میں بھی میں نے لکھا ہے اور پھر ایک بار دھوڑانا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کا عملیات کے ذریعے بال بی بانکہ نہیں کر سکتا یہ سمجھنا کہ فلا عامل نے ہمیں ستیناس کر دیا ہمیں بیماری میں مبتلا کر دیا ہمیں نقصان پہنچایا یہ بالکل غلط ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی جو طاقت ہے اسے ہم عاملوں میں دیکھنا کس طرح گمراہ کن ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں پھر بھی یہ دنیا آئیسی ہے اس دنیا میں آئیسے لوگ اس دور حاضر میں بھی جو ہر مرس کے لئے ہر تکلیف کے لئے عاملوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یہ قدم ہونا چاہیے ہمیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے یہ چند باتیں تھیں میں آپ سے شرک کرنا چاہتا تھا خدا حافظ چاہتے ہیں